خبر ہے کہ انتخابات دوہزار چوبیس کے حوالے سے سیول آمڈ فورسز اور افاجہ پاکستان کی تائیناتی بارے اہم معلومات سامنے آگئیں افاجہ پاکستان الیکشن دوہزار چوبیس کے نقاد میں معاونت کریں گی افاجہ پاکستان آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت معاونت کے فرائض سر انجام دیں گی پاک فوج تھرڈ ٹیئر کے طور پر کوئی ایکشن فورس جیسی ڈیوٹی سر انجام دے گی الیکشن کے دوران امنعامہ کی صورتحال کو بہتر رکھنے کی پہلی ذمہ داری پولیس کی ہوگی سیول آمڈ فورسز رینجرز اور فرنٹیر کو دوسرے مرحلے میں سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوں گی آرمی تھرڈ ٹیئر میں سیکیورٹی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تائینات ہوگی انتخابات دوہزار چوبیس کے حوالے سے افاجہ پاکستان اور سیول آمڈ فورسز کی تائیناتی بارے اہم معلومات سامنے آگئی ہیں اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالہ بتائے گا کیا پلین اس سلسلے میں کیا کیا ہے جب بلکل افواجر پاکستان آئین پاکستان کی آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت الیکشن کے انقاد میں معاملت کریں گی پاک فوج متلکہ علاقوں میں تھرڈ ٹیئر کے طور پر کویک رییکشن فورس جیسی بیوٹی سے انجام دیں گی الیکشن کے دوران امنیامہ کی صورتحہ کو بہتر رکھنے کی پہلی ذمہ داری پولیس کی ہے جبکہ سیویل آمڈ فورسز جیسا کہ رینجرز ہیں یا فری انٹر کور ہیں وہ دوسرے مرحلے میں سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوں گی جبکہ آرمی تھرڈ ٹیئر میں پولنگ کے جنرل علاقوں میں کسی بھی سیکیورٹی کی صورتحہ سے نمٹنے کے لیے تائنات ہوگی میں یہاں پر یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ سیویل آمڈ فورسز اور افواج پاکستان آئینے پاکستان کے آرٹیکل دو سو بیس دو سو پینتالیس باشمول تمام شکوں اور زیلی شکوں کے اور انٹی ٹیرورزم ایٹ کے سیکشن چار اور پانچ باشمول تمام ترامیم اور الیکشن ایٹ دو ہزار سترہ کی دفعہ ایک سو ترانوے کے ساتھ ساتھ سیکشن پانچ کے تحت اپنے فرائیس پر انجام دیں گی سیویل آمڈ فورسز اور افواج پاکستان کا عملہ محفوظ مہتی فراہمی کے لیے تعاون کرے گا تاکہ دسٹرٹ ریٹرننگ آفیسرز ریٹرننگ آفیسرز پریزائیڈنگ آفیسرز اور پولنگ کا عملہ اپنے فرائیس کو کچھ سلوبی سے انجام دے سکے صرف سیویل آمڈ فورسز بیل پیپر کی چھپائی کے دوران پرنٹنگ پریس کی حفاظت پر معمور ہوں گی انتخابی سامان کی ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر سے پولنگ سٹیشنز تک ترسیل گمتی اور انتخابی عمر مکمل ہونے کے بعد انتخابی سامان کی واپسی ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر تک منتقلی کے لیے سیکیورٹی مہیا کی جائے گی میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ الیکشن کے روز دفعہ 144 کے تحت ہتھیاروں کی نمائش پردی مکمل پابندی ہوگی اس کے ساتھ ہر آفیسر اور جے سی او الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ نوٹفیکیشن کے تحت اپنے اختیارات کا بروقت استعمال کریں گے محفوظ مہور کو یقینی بنانے کے لیے پولیس ٹیئر ورس کی ذمہ دار جبکہ سیول آرمڈ فورسز اور آفواج پاکستان بلتفیب ٹیئر ٹو اور ٹیئر ٹی ورسے کی ذمہ دار ہوں گی سیول آرمڈ فورسز اور آفواج پاکستان بلت پیپرز کی پرنٹنگ پریسٹیٹ ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر کے دفاعات تک کی ترسیل کے دوران جو حفاظت ہے اس پر بھی معمور ہوں گی جبکہ سیول آرمڈ فورسز اور آفواج پاکستان پریزائیڈنگ آفیسر یا جو پولنگ آفیسر ہیں ان کے کامیں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے سیول آرمڈ فورسز اور آفواج پاکستان منتخب کردہ انتہائی حساس پولنگ سٹیشن کے باہر فرائیسر انجام دیتے ہوئے خصوصی طور پر جو اپنی توجہ ہے وہ محور کو پورا من بنانے پر مرکوز رکھیں گے سیول آرمڈ فورسز لوگوں کی پولنگ سٹیشن کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے جامع تلاشی لیں گی جسے اس عمر کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ کوئی بھی شخص اپنے ساتھ کوئی ہتھیار یا دھماکہ خیزمواد یا ممنوعہ چیز پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں لے کر جا سکے سیول آرمڈ فورسز اور آفواج پاکستان گمتی کی عمل میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے بلکہ گمتی کی عمل کو مکمل کرنے کے لئے پولنگ سٹیشن کے باہر اپنی ڈیوٹی مستعدی کے ساتھ انجام دیں گے تاکہ گمتی کا یہ جو عمل ہے یہ پورا من طریقے سے مکمل ہو سیول آرمڈ فورسز اور آفواج پاکستان پولنگ سٹیشن کے باہر کسی بھی بے ذابتگی مسئلے یا بدل دزامی جس کی وجہ سے اب نعمان اور سیکیورٹی کی صلیتحال خراب ہونے کی اطلاع پیزائیڈنگ آفیسر اور اپنے بالا کمانڈر کو دینے کے ساتھ ساتھ جاری کردہ ہدایہ کے مطابق کام کریں گے میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ سیول آرمڈ فورسز اور آفواج پاکستان کسی بھی اہل ووٹر کو پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے سے نہیں روٹیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ غزالہ نوری نے اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی